اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدقاللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن نبیل کریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اس وقت جن احواؤں جن فضاؤں میں الحمدللہ ہمیں حاضری دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ گھڑیاں کس چیز کی اکاس ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی علیٰ کی آج محفل ہے محمد مصطفیٰ صلی علیٰ کی آج محفل ہے حبیبِ قبریہ صلی علیٰ کی آج محفل ہے اور اگر اوپر دیکھیں گے آپ تو اوپر کا منظر کچھ یوں ہوگا کہ فرشتے عالمِ بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں فرشتے عالمِ بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں چلو نورِ خدا صلی علیٰ کی آج محفل ہے سبحان اللہ اور پھر آج کی رات جو رحمتیں سمیٹنے کو گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں اگر اس رات کو تصور میں نہیں حقیقت میں آنکھوں میں اور دل میں سمالیں تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی آج اس وقت ہم ایک لحاظ سے اپنی بہت ہی عزیزہ نورِ نظر سیدہ زہیبہ محبوب گلانی کی شادی اور بارات کے فنکشن میں بیٹھے ہیں لیکن دوسری طرف جو میں دعوت پیش کرنا چاہتی ہوں اہلِ بارات کو بھی میزبان خاندان کو بھی اور جو میرے سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی کہ اس بارات کے ساتھ ساتھ ایک اصل منظر ہے اسے دیکھئے وہ کیا ہے وہ ہے کہ آج کی رات زیاؤں کی ہے بارات کی رات سبحان اللہ سبحان اللہ زہیبہ کی بارات تو آگئی مگر آج کی رات زیاؤں کی ہے بارات کی رات زیاؤں مانے روشنی نور نورانیتوں کے اترنے کی بارات سبحان اللہ تو آج کی رات زیاؤں کی ہیں بارات کی رات فضل نوشاہ دو عالم کے بیانات کی رات سبحان اللہ اور شبہ میراج شبہ میراج وہ اوہا کے اشارات کی رات سبحان اللہ کیا اوہا فا اوہا الہ عبد ہی ما اوہا کیا فرمایا اللہ نے کہ رب نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو کی یا اللہ کیا وحی کی اللہ نے فرمایا تمہیں کہہ لگے اگر تمہیں بتانا ہوتا تو محبوب کو یہاں تھوڑی بلاتا سبحان اللہ لہذا ما اوہا جو کہنا تھا کہہ دیا جو دینا تھا دے دیا سبحان اللہ تو یا اللہ پھر بتانا نہیں تھا تو اشارہ کیوں کیا کہا اس لیے کہ تم سوچو میرے محبوب کی شان کیا ہے سبحان اللہ فا اوہا الہ عبد ہی ما اوہا تو شبہ میراج وہ اوہا کے اشارات کی رات کون سمجھائے وہ کیسی تھی مناجات کی رات کون سمجھائے کہ وہ کیسی تھی مناجات کی رات آج کی رات زیاؤں کی ہے بارات کی رات فضل نوشہ دو عالم کے بیانات کی رات سمجھائے اور شائی رہتی ہیں خیالوں میں کیا آقا تمہاری ظلفیں سمجھائے شائی رہتی ہیں خیالوں میں تمہاری ظلفیں کوئی موسم ہو کوئی شبہ میراج ہو شبہ بارات ہو شبہ قدر ہو شبہ ملاد ہو شبہ جمعہ ہو چھائی رہتی ہیں خیالوں میں تمہاری ظلفیں سمجھائے کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برساد کی رات سمجھائے کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برساد کی رات اور رند پیتے ہیں رند پیتے ہیں تیری ظلف کے سائے میں صدا یہ رند کون ہوتے ہیں جو میں خانوں میں آکے بڑھ جاتے ہیں ساکی کے ہاتھ سے جام لے لے کے پیتے ہیں رند پیتے ہیں تیری ظلف کے سائے میں صدا کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برساد کی رات سمجھائے اور روخِ تابانِ نبی سبحان اللہ روخِ تابانِ نبی ظلفِ معمبر پہ فدا روز تابندہ یہ مستی بھری برساد کی رات سمجھائے اور دل کا ہر داغ دل کا داغ کس کے دل میں ہوتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں داغ ان کو ملتے ہیں درد ان کو ملتے ہیں تو دل کا ہر داغ سیاہ نہیں ہے دل کو بد صورت نہیں کیا بلکہ جس محبوب کا عشق ملا ہے نا دل کو اور جس کے عشق کا داغ ملا ہے اس داغ کی صورت بھی یہ ہے کہ دل کا ہر داغ چمکتا ہے قمر کی صورت دل کا ہر داغ چمکتا ہے قمر کی صورت کتنی روشن ہے روخِ شاہ کے خیالات کی رات کتنی روشن ہے کتنی روشن ہے روخِ شاہ کے خیالات کی بات آج کی رات زیاؤں کی ہے بارات کی رات اور ہر شبے ہجر لگی رہتی ہے عشقوں کی جھڑی آپ کو شاید سمجھنا آئے کیونکہ ابھی محبت کا وہ مقام نہیں ملا جن کو محبت ملتی ہے نا سردی ہو گرمی ہو شادی ہو وفات ہو ان کو محبوب کے عشق کی یاد جو ستاتی ہے تو ہر وقت آنکھیں برستی ہی رہتی ہیں ہر شبے ہجر لگی رہتی ہے عشقوں کی جھڑی کوئی موسم ہو یہاں رہتی ہے برسات کی رات اور بلبلے باغ مدینہ کو سنادے اختر بلبلے باغ مدینہ کو سنادے اختر آج کی شب ہے فرشتوں سے مباہات کی رات آج کی شب ہے فرشتوں سے مباہات کی رات عزیزات محترم آج کی رات زیاؤں کی ہے بارات کی رات اور فضل نوشاہد و عالم کے بیانات کی رات کون سمجھائے وہ کیسی تھی مناجات کی رات دلی مبارک بات ان دونوں خاندانوں کے ہر فرد کو جنہیں رب زلجلال نے آج اتنی خوبصورت رات عطا فرمائی اور میری خواہش ہے کہ آپ زندگی کے ہر رات کو ہر دن کو ہر پل کو اتنہ ہی خوبصورت بنا دیں رب نے آج زندگی کے آغاز میں جتنی خوبصورت آپ کو رات عطا فرمائی مجھے رشکہ رہا ہے عزیزہ زہیبہ کے نصیب پر جس کے والدین نے تو اپنی تربیت کا حق ادا کیا ہی یہ بچی ماشاءاللہ ابھی میڈل کلاس میں تھی اور بارہ گھنٹے کا سفر کر کے یہاں اس کے والد صاحب پڑھنے کے لیے چھوڑنے کے لیے آتے تھے اور اتنی چھوٹی عمر سے اس مقدس تعلیم کا اس مقدس تربیت کا آغاز کرنے کے بعد شب و روز کی محنتوں کے بعد ماشاءاللہ آج ایک مکمل بعمل عالمہ فازلہ کے روپ میں ایک گھر کی بیٹھی ایک گھر کی باہو بننے جا رہی ہے اور وہ فرمان جو قرآن عظیم کا بھی آپ نے سنا یا ایوہاللزین آمان ندخلو فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہوتا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی موقع آ جائے آپ کی ملاقات کسی مقام پہ بھی کسی سے ہو جائے تو ہر شخص آپ کے ملنے کے بعد آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی ملاقات کے بعد وہ پکار اٹھے کہ ایک کوئی حیاتی دمیار ہونا چاہیدہ ایسا نہ ہو کہ مرنے پہ ہمارا روپ اور ہو اور شادی پہ روپ اور ہو بازار میں کچھ اور ہو اور گھر میں کچھ اور ہو نہیں ادخلو فی السلم کاف کا مصداق انسان اس وقت بنتا ہے جب ہر ملنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی اسلام کا نور نظر آ رہا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک کوئی حیاتی دمیار ہونا چاہیدہ وہ کیا کہ اللہ دے حبیبنا پیار ہونا چاہیدہ تو جس کے ساتھ سچا پیار ہوتا ہے وہ بدلنے تھوڑی دیتا ہے آپ جہاں بھی ہوتے ہیں اس کی چاپ نظر آ جاتی ہے آپ کا رنگ و روپ نظر آ جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھا دیتا ہے کہ بات کوئی ہے بندہ نارمل نہیں ہے اور کون خوش نصیب اس سے بڑھ کے خوش نصیب ہوگا جو مصطفیٰ کے پیار میں اب نارمل ہو جائیں لوگ تو اسے اب نارمل کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں نارمل وہی ہے جس نے دنیا کو بھی نارمل رہنا سکھا دیا تو جس رب نے ہمیں اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا تو اس نے مقدار بتائی سر کے بالوں سے لے کے پیاروں کے ناخنوں تک سارے اسلامی ہو جاؤ اور کبھی بھی شیطان کے قدموں پہ مت چلنا اس کے قدموں کی اتباہ مت کرنا ورنہ وہ تمہارے روپ بدل بدل کے لوگوں کے سامنے لائے گا منگنی پہ روپ اور ہوگا شادی پہ اور ہوگا شادی کی بعد اور ہوگا اور کبھی خدا نہ ہاستہ کسی فوتگی پہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو کہ پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ آپ وہی ہیں جنہیں شادی پہ دیکھا تھا نہیں ادخلو فی السلمی کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تم جہاں بھی ہو تمہارا ایک ہی روپ ہو تم لوگوں کی پہچان بن جاؤ اسلام کی پہچان بن جاؤ رسول اللہ کے غلاموں کی پہچان بن جاؤ پھر دیکھو کہ ہر موقع پر اللہ تمہیں کتنی سچی خوشیاں عطا فرماتا ہے مگر آج اگر ہم اپنے معاشرے میں ہونے والی شادیوں کو دیکھیں اپنی فیملیز اپنے خاندانوں کی شادیوں کو دیکھیں تو شادیوں پر ہمارے گھروں کی حالت کیا ہوتی ہے ہمارے گھر مینی سینما گھروں کا نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نہ ماں ماں لگتی ہے نہ باپ باپ لگتا ہے نہ بہن بہن لگتی ہے ہر ایک کا حلیہ بگڑا ہوا ہوتا ہے کسی کو یہ یاد نہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کا کلیمہ پڑا ہے کھیل تماشا فہاشی اور عوریانی عروج پر نظر آتی ہے اپنی ہی محنتوں سے کمائی ہوئی دولت کو اپنی ہاتھوں دل کھول کے برباد کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم اپنی امیری ظاہر کرتے ہیں تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس خوش نصیب خاندان کو بھی جنہوں نے اس بچی کے سٹیٹس کی عزت کی اسی آنر دیا تو یاد رکھئے کہ آپ نے اپنی اس بچی کے سٹیٹس کو آنر نہیں دیا آپ نے مصطفیٰ کے دین کو آنر دیا ہے آپ نے رسول اللہ کے دین کی قدر کی ہے اور اب ان لمحات میں یہ جو شادی ہونے جا رہی ہے اس شادی میں بلکل مردوں اور عورتوں میں سیپریشن ہے الگ الگ مقامات پہ دونوں اجتماع بروقت چل رہے ہیں مردوں میں بھی علاماء بیٹھے محفل ملاد کر رہے ہیں اور خواتین کی محفلی سنداز سے جاری ہے اگر میرا سفر کا عذر نہ ہوتا تو آج میں بھی لائیو وہاں جا کے ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ کرتی مبارک بات پیش کرتی اور واقعی آپ دونوں خاندان مبارک بات کے مستحق ہیں اور الحمدللہ رب زلجلال نے اس گناہگار کو راجنپور میں پہلی مرتبہ جب حاضر ہونے کی توفیق بخشی تو یہ سعادت اس گناہگار کے حصے میں آئی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ اس پورے علاقے میں پہلی مرتبہ کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد محترمہ رخصانہ صاحبہ نے جو زہیبہ صاحبہ کی والدہ ہیں انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا کہ مختصر وقت میں انہوں نے بہت سیکھا بہت سیکھا حتیٰ کہ وہ محبت اور وہ ذمہ داری اتنے بچوں کی ماں ہونے کے باوجود انہیں راجنپور سے یہاں لائی اور چالیس دن کا وہ خود بھی یہاں سے کورس کر کے گئی اور میں اس موقع پہ آپ تمام معلمات اور تعلیبات کو جو میرے سامنے بھی موجود ہیں اس کا احساس دلانا چاہوں گی کہ جو بھی انسان مبلغ دین ہے اللہ کے قرآن کا مدرس ہے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے محبوب کی سنتیں سکھاتا ہے اصل امتحان اس کا اس وقت ہوتا ہے جب ایسا موقع اس کے اپنے گھر میں آتا ہے پھر اس کا تقوی اس کا عمل اس کی تبلیغ اور دین سے محبت سب چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں تو میں اس بات پہ بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ محترمہ سیدہ رخصانہ گلانی صاحبہ جو کہ لوگوں کو یہ تبلیغ کرتی تھی کہ شادیاں اس طرح مت کرو اور ایسی خرافات میں پڑھ کے اپنے بچوں بچیوں کو رخصت مت کرو آج اللہ نے انہیں اپنے عوام کے سامنے سرخروف فرما دیا ہے کہ الحمدللہ دونوں خاندانوں کے بہترین کوپریٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قدر کی وجہ سے اسلام کو عزت دینے کی وجہ سے آج یہ دونوں خاندان عوام کے سامنے سرخرو ہیں اور ایک خوبصورت رول موڈل پیش کر کے اپنے بچوں کو شادی کے بندن میں باندھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہونے کا حق آج اسی طریقے سے ادا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس برخوردار کی زندگی بھی پاکیزہ محول میں آغاز کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہماری عزیزہ کی بچی کی نئی زندگی کا آغاز بھی انتہائی خوبصورت دعاؤں اور رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام کے طرحانوں کی فضا میں ہو رہا ہے جن لوگوں کو حقیقتاً اللہ کے نام اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب الاسلام کے نام اور ذکر سے محبت ہوتی ہیں وہ اس کے لیے سب کچھ وارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے سوچیں گے کہ ہمارا نقصان کیا ہوگا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ شاید خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ایک یہ راستہ دھونڈا ہے بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے اس عمل سے کتنے لوگ شادیوں کی خرافات سے توبہ کر لیں گے اور یقیناً جتنی ماں کو یہ توفیق آج کی شادی میں ملے گی وہ سب بھی اللہ کے حضور سرخ رو ہوں گی اور اس نیک کام کی تقلید کرنے پر نہ جانے رب زلجلال زندگی کے کتنے گناہ ان کے معاف فرما دے ہم شیران محترم آج ہماری زندگیوں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھروں میں شادی کے چند دن بعد جو بربادی شروع ہو جاتی ہے جو لڑائی جھگڑے بے برکتی حالات کی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہوتے ہیں کس وجہ سے ہم دنیا میں یہ پرچار کرتے ہیں کہ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عام کونسپ یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے وہ کونسی اسی سنت ہے جس کے اندر معاذ اللہ معاذ اللہ اور یعنی فہاشی اور بے حیائی ہوتی ہے وہ کونسی اسی سنت ہے جس میں سرعام شریعتِ مطہرہ کی توہین ہوتی ہے وہ کونسی سنت ہے جس کے اندر اسلام کا تقدس پامال ہوتا ہے وہ کونسی سنت ہے جس میں شیطان کو رازی اور رحمان کو ناراض کیا جاتا ہے مگر کسی غریب کے غریب کی شادی میں چلے جائیں یا امیر سے امیر کی شادی میں چلے جائیں آپ کو ایک ہی منظر ایک ہی ماحول نظر آتا ہے کہ غریب کو اگر قرضیں اٹھا کر زمینیں بیچ کر زیورات بیچ کر رسومات کی پابندی کرنی پڑے تو وہ گریز نہیں کرتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی جو لوگ بیٹی بیٹے کے سسرالی بن رہے ہیں وہ کیا کہیں گے لیکن وائے بدقسمتی کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ رسول اللہ کہیں گے اور اللہ کیا کہے گا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس محبوب کی سنت کے نام پہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں کیا اس رسول نے اپنی کسی بیٹی کی اور بالخصوص سیدہ پونین والدہ ماجدہ حسنین جنت کی عورتوں کی سردار سبحان اللہ وائنات کے والی کی صاحبزادی سبحان اللہ جب ان کی شادی ہو رہی ہے تو وہ جو نبیوں کے بھی سردار ہیں جن کی بادشاہی دونوں جہان میں ہیں سبحان اللہ جب وہ شادی کر رہے ہیں تو وہ اپنی صاحبزادی کی شادی کیسے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اگر اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دیتے ہیں کہ وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے جس کے گھر پندرہ پندرہ دن چولا نہیں جلتا وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے جس کے گھر مہینہ مہینہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا جس کے لباس کو اتنے اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے صرف یہ جملہ سن کر رب کریم جبریل کو بھیجتے ہیں اور اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں کہ اے حبیب آپ ان کفار کی باتوں پہ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے آپ بتائیے آپ اگر ان کو عملی طور پر جواب دینا چاہتے ہیں تو مکہ کے عرد گرد جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے سونے کے بنا دوں اور پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہے اے حبیب ان کی باتوں کو یوں جواب دیجئے کہ آپ جدر جدر موو کریں گے جدر جدر جائیں گے سونے کے پہاڑ غلاموں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے مگر اللہ کے نبی نے کیا پسند کیا آپ نے فقر کو پسند کیا آپ نے مسکینی کو پسند کیا اور پوری کائنات میں سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عرافعہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی شادی کر کے قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے نمونہ بنا دیا اگر کوئی اگر کوئی آپ کی شادی کو اپنائے گا اس کے طور طریقے پہ چلے گا تو غریب سے غریب بندہ بھی اپنے آپ کو معلوس نہیں سمجھے گا اس کے لیے بھی کھلی گنجائش ہوگی اور امیر تو امیر ہے وہ تو کچھ بھی کر لے گا اس لیے کہ اللہ نے جس محبوب کو ہمارا نبی بنایا وہ تو ہر ایک کو سینے سے لگانے والا ہے ہر ایک کی مشکلات تو دور کرنے والا مگر ہم نے اپنے نبی کی طریقے کو چھوڑا اسوہ حسنہ کو چھوڑا اور اپنی زندگیوں کی خوشیوں کو اپنے سے دور کر دیا بے برکتی کو نا اتفاقی کو گھروں میں دعوت دی تو الحمدللہ آج رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا جا رہا ہے تعلیم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے سوچ کے لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ عزیزہ کے والدین نے بہت سی خوش نصیبیاں اور رفعاتیں اپنے لیے جمع کر لی ہیں تو میں بجا طور پر امید اور توقع نہیں بلکہ یقین رکھتی ہوں کہ جتنا خوبصورت آغاز آپ کی زندگی کا ہو رہا ہے اس سے زیادہ خوبصورت آپ اپنی عملی زندگی کو بنائیں گی ہمیں آپ سے بہت سی توقعات ہیں آپ جس گھر میں جائیں اس کو نور انعلا نور کر دیں اور گھر کو نہیں خاندان کو خاندان کو ہی نہیں پورے ماحول کو اردگرد میں رہنے والے لوگوں کو بھی ان کی آنے والی نسلوں کو بھی وہ نور تقسیم کر دیں جو آپ کے نانا جان کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے اس خوبصورت زندگی کا آغاز کریں وہ رول موڈل بنیں کہ آپ کو دیکھ کے بے پردہ بچیوں کی زندگی باپردہ ہو جائے بے عمل بچیوں کی زندگی باعمل ہو جائے بے نمازی بچیاں پنجگانہ نمازی بن جائے اور نافرمان بیویاں سعادت مند اور فرما بردار بیویاں بن جائے اور پھر آپ بھی اپنے عمل سے قول سے فعل سے سب کو یہ سمجھا دیں کہ اکو ہی حیاتی دا میار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ زبان سے نہیں عمل سے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ اور اور اس سے آگے کیا ہونا چاہیے سانو یارِ غار نے دسیہِ دوستو سانو یارِ غار نے دسیہِ دوستو کے رسم و رباج خرافات بہہیات کاموں پہ پروپرٹیز برباد نہیں کرنی بلکہ سانو یارِ غار نے دسیہِ دوستو سب کچھ سونے تو نسار ہونا چاہیے سبحان اللہ اور جب آپ اپنا عمل یہ پیش کر لیں تو پھر اپنا وہ منصب یاد رکھیں اور پھر اپنے تمام منصوبین و منصوبات کے لئے دعا کریں کہ آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانوں آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانوں تے سارڈا وی غلامان چو شمار ہونا چاہیے سارڈا وی غلامان چو شمار ہونا چاہیے اور جڑے تیرے نامدیاں مافلان سجاندے نے انہیس سارے آنڈا بیڑا پاہر ہونا چاہیے ہونا سارے ہندھا بیڑا پار ہونا چاہیدہ ہماری دلی خواہش دلی دعا نیک تمنائیں آپ کے لیے ہیں کہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کی اس شادی کا فیض جو پہلے اللہ نے عرش پر کی جنت میں جس کی شادی کی خوشی میں شیرینی باٹی گئی اور پھر اللہ نے فرشتے کو بھیج کر زمین پہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے حبیب ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے جنت میں کر دیا اور جنت کا پانچمہ حصہ ہم نے فاطمہ کو مہر میں عطا کر دیا اب آپ زمین پر بھی فاطمہ کی علی سے شادی کر دیجئے اس خوبصورت نورانی شادی کا صدقہ اللہ آپ کی شادی میں اور شادی کے بعد کی زندگی میں لا تعداد اور بے شمار برکتی اطاف فرمائے آمین اور تمام لوگوں کا اس شادی میں آنا سب کے لیے اور آپ سب کی نسلوں کے لیے مبارک فرمائے آمین اور آج آپ نے جن مبارک گھڑیوں میں اس رات میں یہ چند لمحات گزارے ہیں اس کے صدقے اللہ آج کی رات کی نورانیتیں آپ سب کو اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین اب تمام لوگ دل کی گہرائیوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور اپنے ساتھ ساتھ اس رات کے وسیلے سے بالخصوص ان دونوں خاندانوں اور ان کی تمام اولادوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ان کے ہاتھ میں ہماری دعائیں قبول فرمائے آمین اللہم صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد وعلی آل سیدینا ومولانا محمد واسحاب سیدینا ومولانا محمد وبرک وصلیم الصلاةو السلام عليک يا سیدی يا رسول اللہ وعلی آلیک وأصحاب brass حبیب اللہ اللہم صلی علیら سیدینا ومولانا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين ربنا اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وسبت قدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللہم احسن ناقبتنا في الأمور كلها وعجرنا من خزج الدنيا وعذاب الآخرة اللہم انا نسألك فتح صفاتك يا اللہ يا اللہ يا اللہ يا رسول اللہ انظر حالنا يا رسول اللہ انظر حالنا يا رسول اللہ انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اِنَّنِی فِي بَحْرِ ذَمْ بِمْ مُغْرَقُمْ خُزْ يَدِي سَهِلْ لَنَا أَشْكَالَنَا یا رب العالمین یا مجیب الدعوات یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات اپنے محبوب کریم روپ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی عظمتوں رفعاتوں اور سفر محراج کے ایک لمحے کے صدقے اس مختصر سے وقت میں مختصر حاضری ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین آج کی رات کی کامل اور اکمل نسبتیں ہمیں عطا فرما آمین آج فرشتوں کی دعاوں اور التجاوں پر جس طرح تو ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کا وعدہ فرماتا ہے یا اللہ ان بخشی جانے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما آمین یا اللہ اس وقت دو حصوں میں یہ معفل جو دیئی بارگاہ میں موجود ہے جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ لاجنپور میں شادی کی معفل میں شریک ہیں اور جو لوگ یہاں میرے ساتھ شریک ہیں ہر ایک کی ایک ایک آمین کو اور ایک ایک نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج کی اس مقدس رات میں ایک مقدس مشن میں ہم نے شرکت کر کے جو تیرا ذکر کیا تیرے محبوب کا ذکر کیا اسے اپنی بارگاہ میں شرک قبولیت آتا فرما آمین جس نیت سے جس مقصد سے اور جس موقع پر اس سعادت سے ہم سب بہرہور ہوئے یا اللہ اس سعادت میں اور برکتیں اور وسعاتیں عطا فرما آمین اے اللہ اس رات میں جب تو اپنے گناہگار بندوں پر اپنی رحمت کی اور بخشش کی نظر ڈالے تو ہم سب پہ بھی اپنی نظر ڈالے آمین یا اللہ ہم سب کی بخشش کو یقینی بنا دے آمین رات کا جو حصہ باقی ہے اس میں ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے قیام کرنے دعا و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ وہ عروج وہ سربلندی جو تُو نے اپنے سعادت مند بندوں کے نصیب میں لکھی ہے اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما آمین یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ تُن نساء العالمین حضرت فاطمہ تُن زہرہ کے واسطے سے جتنے خواتین جتنی بچیاں میرے ساتھ آمین کہہ رہی ہیں ان سب کو شرم و حیاء کی چادریں عطا فرما عفت و عصمت کی دولت عطا فرما سیدہ کی بارگاہ سے خاص فیضان عطا فرما آمین یا اللہ آپ کی غلامی میں ہمیں فخر عطا فرما آمین اور آپ کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرما آمین آپ کے قدموں سے ہم سب کو منصوب فرما آمین یا اللہ یا رب العالمین اے کریم اللہ اے رحیم اللہ ہمارے دلوں کی آرزوں کو تمناوں کو جو شریعت متحرہ کے موافق ہیں انہیں پورا فرما آمین یا اللہ اپنے صالحین مقربین لوگوں کا واسطہ ان کی سنگت ان کی صحبت اور ان کی غلامی ہمیں بھی نصیب فرما آمین یا اللہ جو احکام اور زندگی کے جو ذابطیں محبوبِ خدا سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تُو نے عطا فرمائے وہ میراج کی رات میں ہوں یا اس سے قبل یا اس کے بعد ان سب پر ہمیں کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ عزیزہ زہیبہ کے والدین جناب برادرم سید محبوب گیلانی صاحب اور ان کی والدہ سیدہ رخصانہ گیلانی صاحبہ ان کو اس اچھی نیک تربیت اور خوبصورت کاوش پر عجرِ عظیم عطا فرمائے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اپنی صحت کی خرابی ظاہری باطنی مسائل کے باوجود جس مستعدی محبت اور شوق سے آج یہ اس خوبصورت محفل کو دونوں طرف سجائے بیٹھے ہیں اور رحمتوں کے اس سائے میں اپنی لختے جگر کو رخصت کر رہے ہیں یا اللہ اس کا عجر انہیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے اور اس کے اثرات ان کی باقی اولاد پر بھی قائم فرمائے ان کی باقی بچیوں کو بچوں کو اسی طرح دین اسلام کا خادم اور باعمل بنا یا اللہ ان کی ساری اولاد کو ان کے لئے صدقہ جاریہ اور ساریہ فرمائے یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ عزیزہ سیدہ رخصانہ صاحبہ کتاد امہ آخر اپنے دین کی نوکری کے لئے پسند فرما آمین یا اللہ انہوں نے اس اسماندہ علاقے میں شب و روز کی محنتوں سے جو ادارہ قائم کیا اسے قیامت قائم دائم اور سلامت فرما آمین اس میں آنے والی ہر بچی کو شرم و حیاء کا پیکر اور عمل کا پیکر بنا آمین یا اللہ یہی رنگ یہی عمل یہی ذوق ان کی باقی اولاد کے لئے بھی پسند فرما آمین یا اللہ وہ برخوردار جس کے ساتھ ہماری عزیزہ زہیبہ منسلک ہو رہی ہیں جن کے نکاح میں جا رہی ہیں اس بچے کو بھی سعادت من اور اپنے محبوب کے سچے غلاموں میں شامل فرما آمین اس کے والدین کو بھی اس خوبصورت شادی کے انعقاد پر عجر عظیم اتا فرما آمین اور جن ارمانوں سے اور جس حسن زن کے ساتھ وہ اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں اسے اس سے بھی بہتر ثابت ہونے کی توفیق اتا پڑنا یا اللہ اس بچی کے جانے کی برکت سے ان کے پورے خاندان میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما آمین اے اللہ جتنی ماں بہنیں بیٹیاں اس مجلس میں موجود ہیں جو بارات کے ساتھ آئیں یا سیدہ رخصانہ صاحبہ کے فیملی میں گھر میں موجود ہیں ان سب کو اس خوبصورت منظر کو اپنے دلوں اور اپنی نگاہوں میں سما لینے اور معفوز کر لینے کا شوق اور ذوق اتا پڑنا انہیں بھی اپنے گھروں میں ایسی ہی شادیوں کا انعقاد کرنے کی توفیق اتا پڑنا جناب محبوب گیلانی صاحب کی والدہ محترمہ کو زندگی سلامتی اور صحت اتا فرما یا اللہ اس بزرگی کی عمر میں جو خوشی تو نے ان کو اتا فرمائی اس کے صدقے ان کے سارے غم بھولا دیں یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما اے پاک اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ رہے ہیں ان کی ظاہری باطنی تمام شریعت کے موافق دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور قدم قدم پر اپنی رحمتوں کو ہمارے شامل حال فرما ہم سب کو خاتمہ بال ایمان اتا فرما یا اللہ شان اور ایمان کی زندگی شان اور ایمان کی موت اتا فرما اے اللہ آج کی اس شبداری کا صدقہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے شب زندہ دار فرما دو یا اللہ راتوں کو اٹھ کر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق اطاف کر یا اللہ وہ نماز وہ سجدہ وہ قیام وہ رکوع نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے جتنے لوگ آج دن میں بھی ہمارے ساتھ معفل میں شریک ہوئے دور دراز سے سفر کر کے آئے جو نہیں آسکے ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا یا اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما اور جو اس وقت موجود ہیں ان سب کی حاضری بھی اپنی مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلاء کے واسطے یا الہی رحم فرما اپنے نا آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا خور ہیں سہکار ہیں ڈوبے ہوئے زلت میں ہیں کچھ بھی ہیں مولا تیرے اللہ میں نبر قلوبنا بالاسلام اللہ ہم نبر قلوبنا بالائیمان اللہ نبر قلوبنا بالقرآن اللہ ہم ادخم نالجنة بالقرآن اللہ ہم نجنا من النار بالقرآن اللہ ہم زین اخلاق بالقرآن رب اغفر ورحم وعنت خیر الرحمن وفو عمد الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ یجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین